نمشکار دوستو ایک دم صبردست طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا جو ہنٹرڈ پرشنٹ سو پردیسط نیچرل ہے پراکردک ہے اور اس سے صرف اور صرف آپ کو فائدہ ہوگا پتلے دب دبلے کمجور شریر کو موٹا وسندار بنانے کے لیے ڈولے شولے بنانے کے لیے یہ بہت ہی جیادہ پوسٹک چیز ہے اور میں اس کی جنکاری دوں گا باڈی بنانے کے لیے آپ لوگ کبھی بھی کسی بھی پاودر کا پروٹین پاودر کچھ بھی پاودر کیپسل کبھی بھی مت پھائیے کھائیے گا نہیں تو یا تو آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا فائدہ ہو بھی گیا فائدہ کرے یا نہ کریں مقصان وہ ضرور کرے گا اس لیے وہ کام کبھی مت کیجئے گا اس سے بڑیاں یا پتلے دبلے رہے ہیں وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو نیچرل چیزوں کا پریوک کریں اور اس سے آپ کو طاقت بھی ملے گی کمجوری بھی دور ہوگی کچھ بھی اگر آپ کے اندر کمجوری ہے تو وہ بھی دور ہوگی اس کے لیے آپ کو رات میں کھانا کھانے کے بعد کیا کرنا ہے ایک گلاس دودھ لینا ہے دودھ ایک دم تھنڈا لینا ہے ٹھیک ہے رات میں تھنڈا دودھ ہی پینا چاہیے تو تھنڈا دودھ لیجئے گا اس کے بعد آپ لوگ کیا کیجئے گا کہ چار کاجو چار سے زیادہ مت لیجئے گا چار سے زیادہ نہیں لینا ہے کیونکہ ہمیں ایک بار نہیں ہمیں لمبا کھانا ہے تو آپ کو کھانا اس طریقے ایسی کہ آپ کو وہ حاجم ہو ڈائجیسٹ ہو اور پچھے تب فائدہ ہو جارہا کھائیں گے تو پیٹ کھراب ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا فائدہ اٹھانا ہے تو میرے بعد دھیان سے آپ لوگ سمجھئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں چار ہی کھائیے گا چار کاجو اور اس میں آپ لوگ چھے سے سات کشمش ملا کر کے چوا چوا کر کے کھالیں اور اوپر سے اس دودھ کو پی لیں ہر دن اس اوپائی کو کر کے دیکھے گا زبردست طریقے سے پیٹ حاجمہ سب درست ہوگا آپ کا دوڑنے بھاگنے کمن کرے گا پچھ کے گال بھریں گے سریر پر وزن چڑھنے لگے گا